بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین وزیر تعلیم شفقت محمود نے پروموشن پالیسی اور ٹرانسفر پالیسی کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے ایک واضح طور پر ہمیں بتا دیا ہے کہ پروموشن پالیسی کیسے ہوگی دو ہزار ایکیس کی جو پروموشن پالیسی ہے وہ کیسے ہے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بلکل سامنے ہے اس کو پریس کریں اس کے ساتھ بیل آئیکان کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی آپڈیٹ جلدی اور آسانی سے مل سکے آئیے پریس کانفرس دیں میں بات پر کروں گا کہ جو پروموشن کے بارے میں فیصلے کیے گئے ہیں اور آبیسلی اس معاملے میں جتنے بھی لاکھوں سرکاری بلازمین ہیں سارے ملک میں ان کا انٹرسٹ ہے کہ یہ پالیسی جو ہے وہ کیا بن رہی سو پہلی دفعہ بڑی کٹیگورکلی اپوائنٹنگ اتھارٹیز جو ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے تیچیزوں کے بارے میں کلیریٹی نہیں تھی کہ پوائنٹنگ اتھارٹی کار دوسرا یہ کہ اگر کسی سرکاری ملازم کے کے بارے میں کوئی ریفرنس انویسٹیگیشن لیب میں یا ایف ای اے میں پینڈنگ ہے تو وہ فوری طور پر وہ ان کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا ڈیفر کیا جائے گا جب تک ان کواری کا فیصلہ نہیں آتا تیسرا یہ کہ جہاں پر کچھ کیسز سرکاری ملازمین کے خلاف تین سال سے زیادہ عرصہ سے زیر التوا ہے اور جن کی وجہ سے ان کی پرموشن نہیں ہو رہی تھی ان کو اب اجازت پرموشن بورڈز جو ہیں وہ تین سال کے عرصے کے بعد اس کی جو پرموشن ہے وہ کنسیڈر کر لیں گے اس کے بعد پرموشن کا جو جو مختلف چیزوں کا جو جزویات ہے پرموشن کی ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ جو سالانہ رپورٹس ہوں گی ان کا چالیس فیصد حصہ ہوگا پرموشن میں جو ٹریننگ کریں گے سرکاری ملازمین ان کا تیس فیصد حصہ ہوگا اور جو ایویویشن بورڈ جو کہ بورڈ انٹرویو کر رہا ہے اس کا تھرٹی پرسن ہوگا سو اس کے میں جو بورڈ ہے اس کو بلکہ زیادہ اختیارات دیئے گئے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ رواہ چلا آ رہا ہے کہ ہر کسی کو اچھی رپورٹ مل جاتی تو اس لیے وہ تخصیص کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اب یہ ہے کہ بورڈز کو تھرٹی پرسنٹ جو لیوے دیا گیا ہے پرموشن میں اس سے ان کو زیادہ آثارٹی ہو جائے گی اس کے بعد دوسرا بڑے اہم ہے کہ سیور سرونٹ کو ریٹائر کرنا جو ہے وقت سے پہلے وہ کیسے ہوگا تو اس میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کون کون ریٹائرمنٹ کر سکتا ہے مثلا ایف پی ایسی کا چیئرمنٹ جو ہے وہ بی ایس ٹونٹی اور اس کے اوپر جتنے افسر ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے اگر ایشو بنتا ہے تو وہ فیڈل پبیس سرونٹ کمیشن کا چیئرمنٹ جو ہے وہ کرے گا ستارہ سے انیس سیکیٹری کے اختیارات ہوں گے اور سولہ اور اس سے بلو کے جو سینر جائنٹ سیکیٹری ہیں ان کے اختیارات ہوں گے اب جو بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ سرکاری ملازمت میں لوگ جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے چاہے وہ کام کریں یا نہ کریں تاکہ ان کو وہ ساری عمر گزر جاتی ہے کئی ایسے لوگ ہیں بیشتر تو کام کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں بھی کرتے تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کام نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا پالیسی ہوگی جن کی تین رپورٹس اینول رپورٹس جو ہوتی ہیں اینول کالفردنشن رپورٹ وہ اگر بلو ایوریج ہیں یا ایوریج ہیں تو وہ ایک گراؤنڈ بن سکتا ہے ریٹائرمنٹ کا کبھی آپ کی لگتار رپورٹیں آ رہی ہیں کہ آپ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے تو اس لئے آپ کو ریٹائر کیا جا سکتا ہے یا کوئی شخص ہے وہ گریڈ اکیس تک پہنچ گیا ہے یا پہنچ گئی ہیں لیکن تین دفعہ پرموشن بورڈ ہوئے اور ان کی پرموشن نہیں ہوئی اور پرموشن بورڈ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو پرموٹ کیا جائے تو وہ بھی ریٹائر کیے جا سکتے ہیں ایک اور بڑا انٹریسنگ تھا اپنے خواروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ افسران کے خلاف چارجز لگے کرپشن کے اور انہوں نے پیسے واپس کر دیے یا پلی بارگین کر لی اور اس کے بعد نوکری بھی کرتے جا رہے ہیں تو اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پلی بارگین کرے گا یا والنٹری ڈیٹرن کرے گا تو اس کے وہ بھی ایک گراؤنڈ ہوگا ریٹائرمنٹ کا اور یا کوئی ایسا اس کا کردار میں کمزوری ہو یا خرابی ہو جو کہ سو یہ سارے چیزیں اس لیے کی گئی ہیں کہ ریکارڈ کو سکروٹنائز کر کے دیکھ کے تاکہ سرکاری ملازمین میں جو کام نہیں کرتے یا جو کرپٹ ہے یا جو جن میں اور خامیہ ہیں ان کو ان کی چھانٹی کی جا سکے ٹھیک ہے جیہا ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بلکل سامنے ہیں اس کو پریس کریں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے گھنٹی کا بٹن اس کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی اپڈے جلدی اور آسانی سے آپ کو مل سکے ہستے رہیں مسکرات رہیں شاد رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی شکریہ اللہ حافظ